ہائے سکینہؑ ہائے زندہؑ 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 میں میت کو سکینہؑ کی اٹھا کے اپاسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا زندہؑ میں میت کو سکینہؑ کی اٹھا کے اپاسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا جب داغؑ رسن دیکھے جب داغؑ رسن دیکھے سکینہؑ کے گلے پر اپاسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا زندہؑ میں میت کو سکینہؑ کی اٹھا کے اپاسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا چہرے پہ تم آجوں کے نشان دیکھے رہا تھا آتھوں پہ تھلاشا لہو آنکھوں سے رہا تھا جب اٹھ بھی نہیں پاتا تھا جب اٹھ بھی نہیں پاتا تھا وہ خات پہ گر کے آباسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا زندہؑ میں میت کو سکینہؑ کی اٹھا کے اپاسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا زندہؑ سے رہائے پہ بابا تھی یہ قیامت بشدت غم سے تھی یہ سجاد کی حالت ایک ہاتھ میں باری تھی ایک ہاتھ میں باری تھی تو ایک ہاتھ لاحد پہ آباسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا زندہؑ میں میت کو سکینہؑ کی اٹھا کے آباسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا دیتر بیت شبیرؑ پہ زینبؑ میں دعائی ہی یا تیری بیٹی کو نہ مل پائی رہائے زندہؑ کے اندھیروں میں زندہؑ کے اندھیروں میں لحد اس کی بنا کے آباسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا زندہؑ میں میت کو سکینہؑ کی اٹھا کے آباسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا ہائے وہ آگ وہ دربار وہ بابا کی مصیبتیں زہرہؑ سے سکینہؑ کو ملی خاص یہ نسبتیں یہ کہتے ہوئے بہنؑ کو یہ کہتے ہوئے بہنؑ کو تربار میں چھپا کے آباسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا زندہؑ میں میت کو سکینہؑ کی اٹھا کے آباسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا بھائیا تیرے لاشے سے اٹھی تھی جو سکینہؑ پھر خوف سے دل رون کے نہ سو پائی یتیمؑ دم توڑ دیا اس نے جو زندان میں جا کر آباسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا زندہؑ میں میت کو سکینہؑ کی اٹھا کے آباسؑ کو رو رو کے صدا دیتا تھا سجا